بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسبو و شام مجھ پر دس سبار دروش پر گیا قیامت کے دنوں سے میری شفعات ملے گی صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حسن اخلاق کا پیکل ہونا بھی سنت میں مارک راشد عطاری مجرم نسکہ لے کر پیش خدمت ہے ایک نسکہ لے کر آئے ہوں قبض کے حوالے سے آج ہر بندہ بجارہ قبض کے لئے پرشان ہے کوشکر پرہیز کیا کہ بھائی بھائی چھتے نہ کھایا کریں خوراک کی ناکست خوراک کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے یہ برگر نان پکوسم اس سے بنا کیا لوگ کھاتے جاتے ہیں کوشکر پرہیز کریں اور یہ نسکہ سمانا کے سب سے آسان نسکہ یہ ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت دو چمچ کھانے والے زتوروں کے تیل کے اور ایک انجیل ایک خجور انجیل کا بھی ذکر کونہ پاک میں آیا ہے زتوروں کے تیل کا بھی ذکر آیا ہے قسمی رابنیں اٹھائی ہیں ایک صرف انجیل صاف کر کر ایک خجور صاف کر کر اس میں ڈال دے دو چمچ صرف زتوروں کے تیل کے صبح اٹھ کر خالی پیٹ ہی انجیل اور خجور کھا کے اوپر سے زتوروں کا تیل پیر ہیں انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی پرانے سپرانے قبض ضرور ہو جائے گی بڑا مجرب ہے زتوروں کا تیل بھی اچھا ہوتا ہے اور جو انجیل ہے نا سب سے بہترین جو پھال نا پیٹ کے صفائے کے لیے وہ انجیل ہوتے ہیں خجور بھی بہترین ہوتی ہیں قبض کے لیے بھی اور میدے کے لیے بھی یہ تین چیزیں آپ سمال کریں انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی مجرب نسکہ ہے لازمی سمال کی طرف قبض کی ویعہ سے بے شمار بمارییں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی